موسیقی السلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل کوکوی دائشہ امید ہے آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے آج میں آپ کے لئے ریسٹورنٹ سٹائل جل فریزی لے کے آئی ہوں جو انشاءاللہ ریسٹورنٹ سے بھی زیادہ مزے کی اور بہت ہی ایزی جٹ پر طریقے سے بنے گی میرا یقین ہے آپ نے ادھر بھی اتنی مزے کی جل فریزی نہیں کھائی ہوگی تو چلی شروع کرتے ہیں اس کے لئے آپ کو چاہیے آپ نے کٹنگ پر بہت دیان دینا ہے پیاس، ٹوماتر، شیملا مچ آپ نے اسی طرح ہی کٹنے ہے ادرک لسن کا پیسٹ لے لینا ہے اور تین ادرک پیاس باریک اس طرح کٹ لینا ہے اور ٹوماتر کی پیسٹ اس طرح لینا ہے اور چکن آپ نے بولن لیس لے رہے ہیں یا تھوڑی سی ہڈی بھی ہو سکتی ہے اس طرح پیسی زون اب آپ نے نون سٹک کے برطن میں دیسی گی ڈال لینا ہے اور اس کے اندر لسن اور ادرک کا پیسٹ ایڈ کر دینا ہے تو ہمارا پیسٹ پکنا سٹارٹ ہو گیا ہے آپ نے آرام آرام سے اس کو کوک کرنا ہے زیادہ جلدبازی نہیں کرنی آپ نے جب اس طرح کا ہو جائے تب آپ نے اس میں پیاز ایڈ کر دینا ہے جو باریک کٹے ہوئے تھے وہ والے ایڈ کرنے ہیں آپ نے زیادہ نہیں پکانا جب اس طرح کی رنگت ہو جائے تب آپ نے اس میں چکن ڈال لینا ہے اور پھر چکن کو فرائی کرنا ہے اگر آپ کو لگ رہا چکن تھوڑی جل لیے تھوڑا ساپ اندر پانی بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں یہ دیکھئے اب ہم اس میں نمک ایڈ کریں گے ہم سپے زائی کا بلکل سمپل زی ریسپی ہے اب اس میں ایڈ کریں گے کالی مرچ یہ آپ یقین کریں اتنی سمپل اور انتہائی مزے کی ریسپی ہے اور اب ہم اس میں داداد مرچے چمچ ایڈ کر دیں گے اس میں زائی کا یہ بھی ایڈ کریں گے اب ہم اس میں تھوڑی سی ہلدی ایڈ کریں گے یہ مت بھول لیے گا یہ دیکھیں ہمارے چکن اچھے سفرائی ہو چکے اب ہم اس میں ٹرمیٹو پیسٹ ٹالنگ جو ہم نے بنا کر رکھی تھی یہ دیکھیں ابھی سے دیکھ کے آپ سب کے موہ میں پانی آ رہے ہیں ابھی آپ تھوڑا سا سرکے ایڈ کریں گے اس کے بعد سویا سو سے ہم ایڈ کر دیں گے اس میں اگر آپ کے پیاز وائٹ ہیں تو آپ تھوڑا اینڈ میں ڈال لی گئے ہمارے تھوڑے پرپل تھے اس لیے ہم نے تھوڑی دیر پہلے ہی ڈال دیئے آپ نے ان چیزوں کو زیادہ پکانا نہیں ہے کہ ان کی رنگت ہی بدل جائے اب ہم شملہ مرچے ایڈ کریں گے اور اب ہم ٹماتر ڈال دیں گے اس میں دیکھیں ویورز کتنے خوبصورت کلرز لگ رہے ہیں ماشاءاللہ اب ہم ان کو تھوڑی دیر پکائیں گے زیادہ دیر آپ نے نہیں ان کو پکانا کہ ان کی رنگت ہی بدل جائے یا ان کی خوبصورت ہی بدل جائے آپ نے زیادہ پکا کر ان کی خوبصورت ہی نہیں بدل دینی اسی طرح آپ نے ان کی کلرز رہنے دینے زیادہ نہیں آپ نے پکا دینے میں ہلکی آج پر اس کو پکانا ہے جب آپ کو اوائل نظر آنا شروع ہو جائے اب ہم اس میں دو تین چمچ کیچپ ایڈ کر دیں گے کیچپ ڈالنگ بعد دو تین منٹ آپ کھائیں گے اور آپ کی ریسپی تیار تو یہ دیکھیں ویورز کتنی خوبصورت جل فریزی تیار ہوئی ہے ماشاءاللہ یہ کھانے میں بھی اتنی مزے کی تھی آپ یقین کریں بہت ہی مزے دار تھی ریسٹورنٹ میں بھی آپ نے اتنی مزے کی نہیں کھائی ہوگی جتنی مزے کی یہ بنی تھی آپ گھر میں ضرور ٹرائی کریے گا خود بھی کھائیے گا دوسروں کو بھی کھلائیے اور ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھیے گا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں میں اس سے بھی زیادہ مزے کی ریسپی آپ کے لئے لے کیا ہوں تب تک کے لئے اللہ حافظ